مصری صاحب ہمارے آگئے تو آئی تو چشمہ مشمہ لگا کے آئیں خیریت ہے اچھا جی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو مائی نیو بلوگ تو صبح مارننگ ٹائم ہے مصری صاحب ہمارے آج چکے ہیں زین آج چھٹی پا رہا ہے اور مزدوروں میں میں اور حیدر آج کام کروائیں گے تو اندر واش روم کے اندر کی دیوار ہو رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج واش روم کمپلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو امید ہے انشاءاللہ یہ کام ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد سیڈی کا کام شروع ہو گا تو چلے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں مصری صاحب چاہ واش روم کے اندر کی دیوار بن رہی ہے تو یہ جگہ اصل میں ہوا یہ کہ کل اچانک سے اس کا دیوار کا پروگرام ہوا ہے بعد میں کرنی تو بعد میں تھی بھرائی کے بعد لیکن میں نے کہا ابھی سے نپٹا دو تاکہ ایک کام ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہو جائے اور اس کے اندر جانے کے لئے کافی مشکل کام ہے یہ دیکھیں جگہ اصل میں پیک ہو گیا باہر سے دیوار ہو گیا تو اندر جانا تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا یہ والا جو حصہ چھوڑا ہوئے ہم نے تو یہ ہے اس کا پمپ کے لئے پمپ باہر نکالیں گے یا پھر اندر ایک جگہ پر اس طرف کر دیں گے تو پھر یہ سارا فیل ہو گا تو اس کے ساتھ ساتھ انٹے لگیں گی اور پھر اس کے بعد بجری سے اس کو فیل کریں گے تو یہاں سے دیکھیں کہ دیوار آپ کو نظر آ رہی ہو گی یہ دیکھیں پہلے تھوڑی سی دیوار جو ہے مضبوطی کے لئے یہ نانکی ہو گی اور پھر اس کے بعد چار کی ہو گی چائے بنوالو مستی صاحب ہاں نور بھئی چائے بنوالو بڑھا لو بڑھا لو کام اکے میں پکھے داری انتظام کر رہی ہے لائٹ ویسے بھی گئی بھی لے آتا ہوں جلو ہیدر لے کے آ رہا ہے مسالہ دیکھیں پورے آدمی جتنا کام ماشاء اللہ ہیدر کرتا ہے تو مسالہ کام لے کے آ زیادہ نہیں پھر گرے گا پامپ کا پائپ بچانا ہے صحیح ہے ٹوٹے نہ ہو نیچے پلاسٹک والا ہے تو وہ بچانا ہے ٹھیک ہے اور جا پنکھا لے آ اور چائے کا بول کے آجے یہاں انٹے رکھ دے دو پائپ کے ساتھ جلدی جلدی آیا مستری کو میں چلا رہا ہوں پنکھا لے کے آنا ہے اور چائے کا بول کے آیا یہاں تک دیوار ہوگی ہے کمپلیٹ اور پھر اس طرف رکھیں گے پھٹا اور وہاں کڑا ماریں گے تاکہ بیٹھنے کی جگہ بن جائے اور اندر کھڑے ہو کے جتنی ہو سکتی تھی مستری صاحب نے کر لی اب اس طرف بیٹھیں گے اور پھر یہ سیڈی کے بلکل ساتھ دیوار آ جائے گی واش روم کی اور پھر اس طرف چنائی ہوگی کمپلیٹ اور یہ جوالی جگہ میں نے پامپ کے لیے اور اس طرف مرگیاں وغیرہ رکھنے کے لیے کھڑا جو ہے پنجابی کھڑا بولتے ہیں کمرا جو ہے مرگیوں کا وہ چھوڑ دیا ہے رسہ رسہ آپ یا دے رہا ہوں یہ رکھا ہو ہاں سہی ہے یہ پکا ہے گرمی زیادہ ہے تو پنکھا لگایا ہو ہاں ملے گا ملے گا چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹے بھی چھوٹے بھی یہ چلے گا نہیں چلے گا نہیں چالے جیے گا دنوں دنوں سکون سے بیڑے جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے بیٹھنے کی جگہ بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پھٹا اور آئے گا پھر بیٹھ کے یہ والی دیوار جو ہے یہ کمپلیٹ کر لیں گے اوپر تک سی ڈی کے ساتھ لگ جائے گی اور سی ڈی کا جو پلستر ہے وہ میں بعد میں انشاءاللہ کروا ہوں گا ہیدر لے کے آرہا پھٹا ڈبل پھٹا ضروری ہے کیونکہ بیٹھنے کا جو لیول ہے نا وہ ڈبل سے ہوتا ہے سنگل سے نہیں ہوگا بس ٹھیک ہوگا لے بھائی لوگوں کا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں شاتین کی کمپلیٹ ہوگی اور یہ لوگ بھی واش روم بنا رہے ہیں یہ سامنے اور میرا بھی نیچے واش روم ہی بن رہا ہے نیچے کا جتنا کام تھا جہاں گو تھی وہ ہو گیا ختم اب اوپر گو مستری صاحب نے بان دی اور اوپر کا حصہ جو سی ڈی کے نیچے نیچے واش روم کی دیوار آرہی وہ کور ہوگی آج زہن نہیں لگا تو پہلے میں اور حیدر لگے ہوئے تھے اور ابھی عظیم لگا گا کل بھی عظیم لگے گا اور پرسوں بھی لگے گا دو دن کی کول اسے چھٹی کر رہا ہے اور عظیم کام کرے گا اینڈ تک پہنچ گئے مستری صاحب تو آج کے دن میں جو کام ہوئے ماشاءاللہ سے میں دکھاتا ہوں آپ کو فرنٹ سے دکھاتا ہوں واش روم جو ہے وہ ہمارا تھوڑا سا رہ گئے کل انشاءاللہ ہوگا تو اس طرف سے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہاں سے گلی سے صحیح نظر آتا ہے کیونکہ وہ اش روم کا جو دروازہ ہے وہ گلی کی طرف ہے تو یہ دیکھا تھوڑی سی دیوار باقی یا اوپر کا حصہ وہ صبح انشاءاللہ ہوگا تو باقی تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور عظیم لے کے آرہا چائے گرما گرم چل ٹھیک ہے چائے دے مستری کو بھی مجھے بھی مستری صاحب کو دے مستری کو دے اس کے بعد عظیم کو دے پھر مجھے دے عظیم پی کے آگیا تو مجھے دے پھر خود پی لے باقی کل دیکھتے ہیں کہ پھر میں سوچ رہا ہوں کے باہر جو دروازے ہیں دو تین فرنڈ کے وہ اوپر کروالوں بزار کے حساب سے تو صبح دیکھتے ہیں کہ صبح کے دن میں کیا کام ہوتا ہے آج کے دن میں جو ہوا ہے وہ یہی کام ہوا ہے بار کے دو دروازے ایک گیٹ ایک ڈرینگ روم کا بار سے دروازہ اور ایک اندر سے دروازہ یہ پھر کل اٹھا کے اوپر کریں گے بزار کا لیول کر کے پھر اور پھر اس کے بعد سٹیپ بے سٹیپ جیسے جیسے کام نکلتا رہا وہ ہوتا رہے گا پھر فرنڈ کا پلسٹر کروانے تو وہ بعد میں ہوگا ایسا سا اسی طرح سے ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہوگا اور بھرائی ہوگی بھرائی کے بعد پھر مکان کی بار سے فنچنگ ہوگی تو پھر ہی لک نظر آئے گا مکان کا آج کے دن میں جو کام ہوا ہے وہ واش روم آدھا واش روم کی آدھی دیوار ہوئی تھی اور بیچ کی دیوار تقریباً کمپلیٹ ہوئی سیڈیوں کے ساتھ لگی واش روم کی اور اس طرف کا جو کام ہوا ہے وہ دروازے کے نیچے دیوار ہوئی تھی اور اس کے بعد جو باقی دیوار ہوئی ہے وہ اوپر تھا کوئی تقریباً یوں سا مجھلے کمپلیٹ ہو چکا ہے واش روم صبح آتی آدھے پونے گھنٹے میں واش روم کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد بار کا مین گیٹ ہے وہ انچہ کریں گے اور پھر ڈرینگ روم کا دروازہ اندر کا اور بار کا دونوں انچہ کریں گے تو ٹائم مستری صاحب کا پورا ہو چکا ہے چائے پی رہے ہیں وہ اور میں بھی ابھی چائے پیوں گا اور پی نہیں مستری صاحب چائے نہیں نہیں پی لو آہا زیادہ ہے آج صحیح طرح سے جسم آپ کا کھلے گا اوپر سے ایک پسینے سے دوسرا چائے سے چائے پیو چائے ایکسٹرا آتی ہے آج کام جس طرح سے ہونا چاہیے تھا نا اس طرح سے ہوا نہیں کیونکہ کام ہی سلو تھا تیزی والا کام ہی نہیں تھا واش روم کے جو اندر کا کام ہوتا ہے وہ کافی مشکل تھا آج تو واش روم کے اندر کی دیوار اٹھانا بڑا مسئلہ تھا کل کے دن میں اسی ڈرینگ روم کی ایک ونڈو بھی ہے وہ بھی اوپر کرنی پھر اس کے بعد دیکھیں گے یہ ٹائم ملا تو ٹھیک ہے ورنہ پرسوں پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یہ فرنڈ کا جو حصہ ہے پلستر کا وہ ہوگا بار سے تو اس کی گو لگے گی بار تھوڑا سا ہارڈ بھی یا مشکل بھی یا اس میں تھوڑی سی ٹائمز آیا ہوگا اس کے جو پھٹے اور بانس لگانے نا وہ تھوڑا سا ٹائم لیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ فرنڈ کا جو حصہ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا پڑھ دے ہیں جہاں پر پھر اس کے بعد آج سا سا نیچے اترتے جائیں گے مستری اور مزدور اور پھر کمپلیٹ ہوگا اور یہ والا جو ہول میں نظر آر آپ کو یہاں لگے گی گرل تقریبا اس کی جو لیندھ ہے لمبائی کی وہ ہے چھے فٹ اور اوپر سے اس طرف سے جو چڑائی ہے گیٹ کے حساب سے پانچ فٹ ہے سوا پانچ فٹ ہوگا یا ساڑھے پانچ فٹ ہوگا اور لیندھ اس کی ہوگی چھے فٹ کچھ انچ تو یہ کور ہوگا گرل کے اندر اور یہ گیٹ اوپر آجے گا بیچ کا جو حصہ ہے یہ دیوار یہ توڑ دی جائے گی اور گیٹ اوپر ہو جائے گا اوپر گرل آجے گی ائر کے لیے اور اس طرف بھی میں نے ڈرینگ روم کے اوپر ہول دیا یہاں پہ بھی گرل لگے گی تو پھر بعد میں جو گھر کا حصہ یہ تو پورا بند ہو جائے گا ہوا دار ہو جائے گا مطلب ایسا فیل نہیں ہوگا کہ گرمی لگے گی اور اس کے بعد پھر ایک اور ائر کے لیے حصہ رکھا ہے میں نے یہ گلی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی دیوار اور اوپر کر کے چار انچی کی اوپر گرل لگے گی تو مکان ماشاءاللہ سے بھرائی کے بعد اور پلسٹر اور کلر کے بعد بہت پیارا خوبصورت ہو جائے گا ڈرینگ روم کا جو دروازہ اندر سے ہے اس کا بنارے مستری صاحب بتا تو تین بتے بنیں گے ایک سیڑی بار کی جو سیڑیاں نکلیں گی سیڑیوں کے اوپر جو دروازہ آئے گا اس کا نو انچی کا ایک بتا بنیں گا چڑائی میں اور ایک اندر ڈرینگ روم کا نو انچی کی دیوار ہے تو اس کا بتا بنیں گا اور ایک سیڑیوں کا دروازہ جو گھر کے اندر سے اوپر آنے کے لیے وہ اس کا بنیں گا چار کا تو مسالہ پورا تیار کر لی ہے ہیدر نے بجری سیمر ریت اور یہاں لا کے رکھا ہے سریہ یہ پرانی سریہ ہے جو سیڑی پہلے والی جو سیڑی توڑی تھی اس کا سریہ تو یہ استعمال میں آ جائے گا اور یہ دیکھیں کہ مسٹری صاحب کس طرح سے بنائیں گے ایک نو کا بنیں گا دو نو کے بنیں گے اور ایک بنیں گا چار کا تو یہ دیکھیں کہ کس طرح سے بناتے ہیں مسٹری صاحب تو یہ ان کا مقصد بنانے کا مقصد یہ ہے اس میں سریہ ڈالے گا یہ سیمنٹ کے ایک چھوٹ چھوٹ سے یوں سمجھنے گاڑھر ہیں تو یہ اوپر پلر کی طرح یا ڈیمپ کی طرح مضبوطی ہوتی ہے دروازہ جو ہے نا اس پہ وزن آتا ہے لینٹوں کا اوپر بطے جو ہیں وہ وزن اٹھاتے ہیں اوپر دیواروں کا تو دروازہ جو ہے وہ بالکل لیول پہ رہتا ہے مطلب دروازہ دبتا نہیں ہے بجری مسالہ ریڈی ہو کے آگیا اور مسٹری صاحب نے سریعہ بان دی ہے اصل میں سائز میں تھوڑے چھوٹے پیس تھے تو جوائنڈ کر رہا ہے تار سے لوہی کی تار سے اور یہ دیکھیں کس طرح سے بطے تیار کر رہے ہیں نور بھائی صبح تک ہو جائیں گے سوک جائیں گے سوک اپنا چھوٹے پیس ڈیا اس لیے ہم ہم اس لیوں کے لیے ڈیا guy سوکر سوکر ہو چکا ہے ابھی کر رہے ہیں دوسرا تیار مستری صاحب نے تینوں بتے تیار کر دی ایک ہے چار انچی کا اور دو ہے نو انچی کے تو یہ کتنے فٹ کا ہے چار فٹ کا اور اسے آگے والا آگے والا کتنے فٹ کا ہے پانچ فٹ کا آگے والا ہے اور یہ چار فٹ کا ہے اور یہ تین فٹ کا ہے تو تینوں ماشاءاللہ تیار ہو گئے کل لگیں گے یہ دروازوں پہ اور مستری صاحب نے آج یوں سمجھے کہ پونہ گھنٹہ اور زیادہ دے دیا امید کرتا ہوں آج کا بھی لوگ آپ کو اچھا لگا گا ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریے گا ملتے ہیں کل نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ